عذاب نوشکار دوستو میں عارف خان ایڈیٹرڈ کرائم ایکسپوزر آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کل یعنی رویوار کو بائیس مارچ کو جو ایک جنتہ کلفیوں کا اعلان کیا گیا ہے یہ صرف رامپور میں نہیں ہے بلکہ پورے ہندوستان میں ہے پردھان مندری نے اس کا آواہن کیا ہے اور رامپور کا ذلہ پرشاسن تصف پولیس پرشاسن اس کو کامیاب کرنے کے لیے پوری طرح سے کٹی پت ہے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس میں پرشاسن کا سہیوک کریں اور کرونا سی لڑائی لڑنے میں ہم پرشاسن کا سرکار کا سب کا ساتھ دیں اس لڑائی کے اندر ہماری بھاگی داری ہماری سمجھ داری ہے اگر ہم اس میں سمجھ داری سے بھاگ نہیں لیں گے تو اس میں ہماری کوئی بھاگی داری بھی نہیں ہوگی کرونا مائنس کی جس طرح سے آپ جانتے ہیں ابھی تک کوئی ایسی خاص دوا نہیں نکلی ہے جس کا پروپر ٹریٹمنٹ کیا جا سکے یا علاج کیا جا سکے اس لیے اس کا ایک واحد علاج جو ہے وہ صرف ایڈوانس پریکارشنز ہیں احتیاط ضروری ہے آپس میں یہ کسی سے ہم لوگ دور رہے دوسرے سے ملے نہیں ویواز سموہوں میں نہیں جائے اگر ویواز سموہ کسی کے یہاں پہ ہیں ویواز کاریگرام اگر کسی کیاں ہو رہے ہیں تو اس کو اچھا ہے کہ اس تھیت کرتا ہے یا ہو سیمت کریں کیونکہ اس وائرس کو اگر ہم نے سیریسلی نہیں لیا تو جس طرح سے چائنہ کا اٹلی کا ایران کا اور دوسرے اندیے جس طرح سے دیشوں کا حال ہمارے سامنے ہے وہ حال ہمارا بھی ہو سکتا ہے بھگوان نہ کرے اللہ نہ کرے کہ وہ دن آئے کہ ہم لوگ بھی اس مصیبت اس پریشانیوں سے جوج ہیں اس لیے آپ سے میری گزارش ہے آپ سے میری بنتی ہے کہ کل بائیس مارچ کو اپنے گھر سے نہیں نکلیں اپنے گھروں میں رہیں اس پرشاسن کی جو یہ کروائی ہے یہ سرکار کا یہ آوہان ہے یہ قدم جو اٹھایا گیا ہے اس کو کامیاب بنانے میں سب کا سیوک کریں دوستو کرونا وائرس بہت خطرنات نام ہے جس طرح دنیا سے اور خطریں موجود ہیں آتگواند کا خطرہ ہے اور انی پرکار کے خطرے ہیں اسی طرح سے کرونا وائرس میں ایک بہت بڑا خطرہ ہے جو انسانیت کے لیے بڑا خطرہ ہے اگر ہم نے اس میں سمجھداری سے کام نہیں لیا تو ہم اس جنگ میں حصہ نہیں لے پائیں اس جنگ میں ہمیں برابر سے حصہ دینا ہے کرونا وائرس کو ہمیں ہرانا ہے اور کرونا وائرس کو ہرانے کے لیے ہمیں سرکار دوارہ دی گئی ایڈوائزری ہمیں زلہ پرشاسن دوارہ دی گئی گائیڈ لائن کے انصار چلنا ہے جس طرح سے ہمارا زلہ پرشاسن ہماری سفٹی کے لیے ہماری سیکیورٹی کے لیے ہمارے بچاؤ کے لیے کام کر رہا ہے جس طرح سے ان لوگوں نے ڈیوٹیاں کی ہیں جس طرح سے ان لوگوں نے پریس کانفرنسز کر کے اور دوسرے مادیوں سے لوگوں سے اپیل کی ہے سرکوں پر اکشی گھوم آئی ہے اور دوسرے مادیوں سے کہا گیا ہے کہ کل جو بائیس تاریک کو جنتا کرفیو لگا جا رہا ہے اس کو کامیاب کرنے کی افضل کریں جنتا کرفیو شاید آپ نے بھی پہلی بار سنا ہوگا اور میں نے بھی پہلی بار سنا ہے کہ جنتا کرفیو کیا ہوتا آئیے جنتہ کرفیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی سے کوئی ایک پلیس فور سے وہ آپ کو توی دبا دسکی وہ کرے لیکن آپ کا اپنا مویک اور اپنی سمائیداری وہی اس میں سب سے بڑا یوگدان ہے اگر آپ نے اس میں پرشاسن کا یا سرکار کا سیوک نہیں کیا تو اس کے ہو سکتا ہے کہ کوئی دنبیر پریرام بھی نہیں کیا اس لیے میری آپ سب سے بنتی ہے آپ سب سے بزارش ہے کہ کل بائیس مارچ کو جنتہ کرفیوں کو اس کو کامیاب بنانی کے لیے شاسن کا پرشاسن کا سرکار کا سیوک کریں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھیں اپنے اپنے گھروں میں رہیں اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کریں اور انہی پروگرام اپنے گھر کے اندر میں دیکھیں جیسے بھی اگر کا دن جو ہے اپنے گھروں میں گزاریں سرکو پھلیں گے جائے